لاکھوں روپیا مستقیم نے خرچ کیا اصلاح معاشرہ کے لیے مغرب سے لے کر اب تک کون سا پیغام ملا پڑا اور اب میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ دو بچوں نے اصلاح معاشرہ کانفیرنس میں وعدہ کیا ہم چہرے پہ داری رکھیں گے مستقیم کا جلسہ کرانا وہ سو کیا بات ہے سبحان اللہ اس کی محنت وہ سول ہو گئی جب تاکہ یہ بچے اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجا کر رکھیں گے اللہ تعالیٰ جلسہ کرنے والوں کو اس کا ثوابہ با فرماتا ہے جی بالکل حق ہے کہاں آپ جا رہے ہیں بھائی کس دنیا میں آپ جا رہے ہیں کس سمت جا رہے ہیں مسلمانوں جاگو جاگو ہوش میں آؤ ہوش کے نا پھنو بہت تم نے نعرہ لگایا ہے بہت تم نے ہوا اللہ حضامت کی ہے آج ہماری بہنے بیٹیاں ہماری بچیاں بولو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں بولو بھائی صحیح بول رہی ہے غلط بھاگ رہی ہیں بھاگ رہی ہیں کون ہے اس کا ذمہ دار میں تقریقہ نہیں آیا ہوں میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں کہ کون ہے اس کا ذمہ دار کس کے اوپر ہے اس کی ذمہ داری آخر کون غریب بچیوں کو روتے ہوئے ہسانے کی ہمت رکھتا ہے کون غریب بچیوں کے گھر کو بسانے کی ہمت رکھتا ہے نعرہ لگاتے ہو جان دے دیں گے اسلام کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ نہیں کر چکتے تھے کچھ نہیں کر سکتے جو اپنی بہن بیٹیوں کو غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے سے روک نہیں سکتا وہ شریعت کی حفاظت کیا کرے گا کیا کرو گے کہاں ہو کم اخبار پڑو سوشل میڈیا کو دیکھو کیوں یہ برائی یہ بیماری ہمارے سماج مواشرے میں پھیلے ہی ہے جاؤ ہاتھ جوڑیں گے مسلمان پھر سے ہاتھ جوڑیں گے بولو تو پاؤں پکڑیں گے تمہارا بچا لو اپنے سماج کو بچا لو اپنے معاشرے کو ہم تو ہے لڑکا ہم تقریر کر رہے ہیں ہم تقریر کر رہا ہے بولو لے بھائی سنیے گا یا سلام پڑھ دے ہم جب اجسدی تقریر کرنے کے قائل نہیں ہے بہت تقریر کر دیئے پچاس سال ہو گیا تیس سال سے تقریر کر رہا ہوں مجھ سے بڑھے تو میرے شاگیر دو لوگ رکھ رہے ہیں مجھ سے بڑھا بڑھا سب نظر آ رہا ہے آج ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں پی رہے ہیں کون روکھیں کئی بچوں کو آج ہمارے بچے جوہ کے اٹے پر نظر آ رہا ہے کون بچائے گا ان بچوں کو کون بچائے گا شرف غریب نواز کے ارس کے موقع سے پندرہ بس آج میں شریف لے جا کر پانچ پانچ ہزار کی چادر چڑھا دینے سے تمہارا اسلام نہیں پھیلے گا پانچ ہزار کی چادر تم غریب نواز کے مزار پر چڑھا ہوگے تو غریب نواز خوش نہیں ہوگے مجاور خوش ہوگا کہ میرا پانچ ہزار کا کام ہوا ہے آکاس جو پانچ ہزار روپے تم چادر چڑھانے میں لگا رہے ہیں کاش اچھی پانچ ہزار کو جاڑے کے موسم میں کسی غریب بچے کے لیے سوٹر خرید توے اس کو پہنا دیتے تو غریب نواز بھی راضی ہو جاتے تم سے تمہارا خدا بھی کٹنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں آپ غیروں سے سیکھئے گرمی کا موسم آتا ہے تو آپ دیکھتے ہوئے مڑواری منچ ہے پانی پلائے جائے رہا ہے آج ہمارے نیتا تھرڈ کلاس کا پچاس ٹو کمبل باتیں گے تو چودہ ٹو پوٹو لیں گے اٹھارہ مرتبہ فیس بوک میں ڈالیں گے وہ کمبل بات نہیں رہا ہے بلکہ غریبوں کا مزاک رہا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کوشش کرو کتنے لوگ ہیں جو اس جارے کے موسم میں کبھی کسی مدرسے میں جا کر دیکھا ہو کہ مدرسے کے بچے سوتے کیسے ہیں اوڑتے کیسے ہیں پہنتے کیسے ہیں ایمہ مساجد اپنی زندگی گزارتے کیسے ہیں کبھی یہ توفیق ہوئی کہ اپنے بیٹے کو پانچ ہزار تھا آپ جے کیسے دلا سکتے ہیں تمہارا بیٹا آٹھ بجے نو بجے اٹھتا ہے تمہارا امام صبح پانچ بجے اٹھتا ہے کبھی اپنے امام کو جے کیسے دلانے کی توفیق ہوئی کہاں ہیں آپ کدھا جا رہا ہے بچاؤ سماج کو بچاؤ معاشرے کو حیرت ہوگی آپ کو ایک بار ہم لوگ ربیل اول شریف کے موقع سے پھل تقسیم کر رہے تھے آج ربیل اول شریف کا موقع آتا ہے جلوس نکالتے ہیں ان نکالنا بھی چاہیے جھڑا لگانا بھی چاہیے مگر کتنی کمیٹی کے لوگ ہیں جو بارہ ربیل اول شریف کے موقع سے ہوسپیٹر میں جا کر مریضوں کو پھل دیتا ہو کبھی جا کر ان لوگوں کو دوا دیتا ہو یا کسی غیر مسلم کی دکان پر جا کر کے پانچ مکیاں کے لڑو دیتا ہو اسلام نہیں نہیں پھیلا اسلام اخلاق سے پھیلا دو دکان ہیں ایک مسلمان کی دکان ایک یہودی کی دکان شام کا وقت ہوتا ہے غور سے سننا ایک یہودی مسلمان کی دکان پر آتا ہے آ کر ایک لمبی فیلس دیتا ہے کہ مجھ کو فلا 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 سمان دیا جائے مسلمان نے دیکھا کہا ایسا کرو کہ وہ جو سامنے دکان ہے اس دکان میں چلے جاؤ اس نے کہا کیوں بھیج رہے ہیں میں یہودی ہوں اس لیے میں نے تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اس لیے سمان نہیں دینا چاہتے ہیں میرے گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا نہیں ہے اس لیے سمان دینا نہیں چاہتے ہیں اگر نہیں تو کیوں مجھے وہاں پہج رہے ہو اس نے کہا بچے میرے بھی ہیں بچے اس کے بھی ہیں ضرورت مجھے بھی ہے ضرورت اسے بھی ہے میری دکانداری اچھی ہوئی ہے اس کی دکانداری اچھی نہیں ہوئی ہے اگر وہ رات میں گھر گیا اب کچھ پیسہ لے کر نہیں گیا اور اس کے بچے اگر بغیر کھائے سو گئے تو کل قیامت کے میدان میں اپنے پرورت دیگار کو کیا جواب پھو گا کونسا چہرہ لے کے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا دھر ہمارا اصلاف وہ ہے جس کا کہنا ہے کہ پڑوسی کو پہلے لے لانا اپنے جاؤں اب اس کا ریزل سے دیکھو گیا تھوڑی دیل کے بعد آیا مسلمان نے کہا تم کو میں نے وہاں بھیجا تھا تم یہاں چلے آئے کہا ہم معاف کیجئے گا سامان وہاں سے لے کے جاؤں گا اور ایمان یہاں سے لے کے جاؤں گا کہا سامان وہاں سے ایمان یہاں سے کہا کیوں کوئی پریشار کہا نہیں مجھے اعلان کرنے دیا جائے کہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو مذہب اسلام کتنا کہا ہے تمہارا وہ کردار کہا ہے تمہارا وہ اخلاق آلڈ ہوم میں گئے تھے پھل باٹنے کے لئے پھل دے رہے تھے ایک بڑھا ملا پہچانتا تھا مجھ کو پھل دے لے کے بعد وہ رو نہیں لگا میں نے کہا کیا بزرگ ہو کر رو رہے ہیں میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس آلڈ ہوم آلڈ ہوم بولتے ہیں جہاں بڑھا بلی کو رکھا جاتا ہے اس آلڈ ہوم میں میرے ساتھ آر بھی لوگ جتنے ہوگے سب قیر مسلم ہوں گے کوئی مسلمان نہیں ہوگا رونے لگا میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے کہ آپ نہیں پہچانتے ہیں میں پہچانتا ہوں میں مسلمان ہوں فلا محلے کا ہوں یقین جانو مسلمان میرا پورا حجود درز گیا تھر تھر آنے لگا میں نے کہا آپ آلڈ ہوم میں کہا مہاں صاحب محنت کر کے مزدوری کر کے پانی میں بھیم کر دھوپ جارہ پرداش کر کے میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی ایک نہیں چار پانچ بیٹے ہیں میرے سب کماتے ہیں میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا جب میں بڑھاپے کی منزل میں پہنچا تو ان بچوں نے کہا کہ تمہیں کھلانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے مجھ کو آلڈ ہوم میں بھیج دیا اس سواب کو اس ماں کو جو ماں نو مہینہ پیس میں تم کو رکھی جو باپ دھوپ دھوپ نہیں پانی کو پانی نہیں پاریس کو پاریس نہیں سمجھا جب بڑھاپے کی منزل پہ پہنچتا ہے تو چار بچے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ تین تین مہینہ چاروں بیٹے کے لائے گا ایک باپ کے اگر چار بیٹے ہیں تو تین مہینہ وہ بیٹا تین مہینہ وہ بیٹا تین مہینہ وہ بیٹا شرم نہیں آتی ایک باپ چار بچوں کی پروریس کر لیتا ہے مگر یہ چار بچے ملکے اپنے ایک باپ کی پروریس نہیں جل پا رہے اپنا را لگتے ہو ایک سوال کا آج جواب دو اس کے بعد بات ہتم بیٹھو اے اے بھولی اپ ایسی ساس لوگ تم لوگ کو نہیں پڑکتی ہے بہو لوگ ٹھیک ہے کرتی ہے بیٹا کا لڑکا خوشنے جائے گی تو دو لاغ رویہ خوشے گی اور کہے گی بہو تیل لگاؤ پھرے میں آئی ہے اس کا باپ دو لاغ رویہ دی ہے تب آئی ہے تیل لگائے گی موقع ملے گا تو تیلے لگا دے گی مولانو صاحب بہو آئی ہے مولانو صاحب خدمت نہیں کرتی ہے خدمت کرے گی پھر ہی ملائی ہے بھولی یا پھر ہی ملائی ہے دو لاغ تیل لاغ ہونہ پلسل جیسے لگ رہا کہ تمہارا باپ کما کے رکھ دیا تھا بھیک مانگا صاحب کسی کے گھر سے جب بیٹی روکشت ہوتی ہے آپ اس کا ویڈیو کریے گا تو آسانی کے ساتھ ایف آئی آر ہوگا لڑکی روکشت ہونے سے پہلے دیکھئے گا لڑکی کے گھر سے کوئی ٹیوی لے کے دور رہا ہے کوئی پھری لے کے بھاگ رہا ہے کوئی صوبہ لے کے بھاگ رہا ہے کوئی پولن کانگے ہوا ہے کوئی پورسی جیسے لگ رہا ہے پیٹا لڑکی روکشت نہیں ہو رہی دکائیتی ہو رہی تو دکائیت ہے لڑکی لانے کے لیے گیا تھا کہ دکائیتی کا لیے گیا تھا ہسو مات اپسوش کرو رو رو کہا جا رہا ہے تو